بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ سب اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور آپ کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے آمین سمہ آمین جی تو فرنڈز آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے میں کچھ چیزیں لے کے بیٹھی ہوں تو جی آج میں آپ کے سامنے ایک ریفریشنگ ڈرنک بھی بنا رہی ہوں کافی ساری میڈیگل ایمپورٹنس بھی ہیں اور یہ بیک سے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی تو بچے کیونکہ آپ کو پتہ گھر ہوتے ہیں تو پھر وہ آج جو ہے دورے شوار آئس کریم سیل کر رہی ہیں تو بیک سے ان کی ہی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی اچھا جی یہ ہم بنا رہے ہیں ڈرنک اور ڈرنک اس کے لیے ہم نے لیے ہیں ٹو گلاس کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ہم نے شگر لے لی ہے شگر آپ اپنی جوائس کے مطابق لیں گے کالا نمک لیں گے ہم جو ہے وہ ون فور ٹیسپون ایچ کلاس میں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم نے یہ سپرائٹ لے لی ہے کوئی بھی آپ سوڈا لے لیں اور اس کے ساتھ ہم نے تھنڈا یخ وارٹر لیا ہے اور ہم نے ٹو لیمنز لیے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ ساتھ میں آئس کیوب ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس وقت تاویلیبل نہیں تھے تو میں نے ٹھندہ یخ پانی لے لیا ہے ایک میں بنا رہی ہوں شگر فری اور دوسرا میں بنا رہی ہوں شگر کے ساتھ تو اس میں ایک میں 2 könnte ڈالیں ہیں شگر اور تیسپون ایچ میں دال گئے ساتھی میں اس میں ڈالوں گی سالڈ اور کالا نمک اور وہ واٹر لیچ کے لئے اور باقی دو جسے ہم وہ سو ڈائیٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے یہ آج کل کے جیسے ڈیز ہیں آپ کو پتا ہے کہ گوشت زاہر عید کے ڈیز ہیں اور گوشت وغیرہ جو ہے وہ انسان کھاتا ہے تو پھر ایسیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے نارملی بھی ایسیڈیٹی ہو پیٹ کا درد ہو یا آپ کے اپڈومنل جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں کانسٹیپیشن ہو گیا اور ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے اسپیشلی جو بچوں کو ہو جاتے ہیں مطلب کہ ان کو کانسٹیپیشن بھی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے موں میں چھالے وغیرہ نکلاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے جیس کے اندر جو ہے وہ یہ نچوڑ دیا تو آج کا یہ ڈرنک جو ہے وہ ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی میڈیکل ویلیوز بھی رکھتا ہے تو اس کو بنائیں اور اس کے بنانے سے یہ ہے کہ آپ جب بھی گوشت وغیرہ یا کچھ بھی کھائیں تو اس کے بعد آپ یہ ایک گلاس پی لیں تو آپ کی ایسی ڈیٹیو گرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ ہم نے بنا لیا اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر یا آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اسی سٹیج پر جو ہے وہ برف ڈالیں گے آئس کیوبز ڈالیں گے آئس کیوبز ڈال کے آپ اس کو دوسرا گلاس اوپر رکھیں اور اس کو جو ہے وہ شیک کر لیں تو دونوں گلاسوں کو مکس کریں اچھے سے اور اس کو شیک کر لیں اور میں اس کو یہاں سپون سے مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے جب یہ مکس ہو چاہے گا تو یہاں پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اپنا سوڈا ٹھیک ہے وہ اپنے کوئی بھی مدد لے لیں اور میں نے یہاں پہ سیون اپ لی ہے اور میں اس کو ٹو پارٹس اس میں جو ہے اس کے ایڈ کروں گی تو ٹو پارٹس اس میں ایڈ کر کے اور جی پیچھے والی آوازوں کو آپ پلیز ذرا اگنور کر دیجئے گا کیونکہ آئسکریم شیل ہو رہی ہے دورے شوار کی تو جی تو یہ ہم نے جناب یہاں پہ اس کو کر دیا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندرے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ہیلڈی ڈرنک ٹھیک ہے یہ ہیلڈی بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک دوائی بھی ہے تو جب بھی آپ کو ایسے جیٹی ہو یا گوشت وغیرہ کھانے کے بعد تو آپ اس کو رام چلے سکتے ہیں اچھا آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سے بھی گوئے ہوئے جو ہے دکھ ملنگا وہ آپ ٹو ٹیبل سپن ڈال دیں تو وہ آپ کو تھنڈا کا زیادہ احساس ہوگا تو میں نے اس کو یہاں پہ سمپل بنائے ہے تو لیجئے ہمارا ریڈی ہو گئے جو کہ آپ صبح نہار موئے گلاس پی لیجئے ایک گلاس کسی بھی مل کے ساتھ پی لیجئے تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نئے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اپنا خیال لکھیں گا اور مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ